بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی سینٹائزر سے نہا لے تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے کہ جہاں جانوروں کے لئے ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں اور کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں شادیاں کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی جانور سے ہوتی ہیں اور وہ جانور کوئی عام جانور نہیں بلکہ مگرمج جیسا خونخار جانور بھی ہو سکتا ہے ناظرین اسی طرح کہ مزید حیران کرتے ہیں ہمارے حقائق کو جاننے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہن سکیں ناظرین میکسیکو کے جنوبی مگریبی قصوے میں ایک رسم کئی سالوں سے جاری ہے یہاں پر میئر ماہیگیروں کی اچھی قسمت کے لئے مگرمج سے شادی کر لیتے ہیں اور اس مگرمج کو پرنسس کا نام دے دیا جاتا ہے یہ کوئی ایسی ویسی شادی نہیں ہوتی بلکہ ایک بڑی شاندہ تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے شادی سے پہلے مگرمج کو پورے قصوے میں سیر کروائی جاتی ہیں اور اس مگرمج کے لئے خاص سور پر سفید رنگ کا شادی کا جوڑا تیار کیا جاتا ہے چونکہ یہ لوگ اس مگرمج کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں اس لئے ہر سال یا دو سال میں دو سے تین شادیاں میئر مگرمج سے کر لیتے ہیں ہوئی نہ حیرانی والی بات ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ غلطی سے بھی سینٹائزر سے نہا لیں تو اس سے آپ کے جسم کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ہمارے جسم پر گویڈر بیٹ بیکٹیریا دونوں طرح کے ہوتے ہیں اگر ہم سینٹائزر کا استعمال کریں تو یہ بیکٹیریا پانی کے ساتھ ہی نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جسم میں اس قدر شدید درد ہوتا ہے جو کہ ہفتے سے دس دن تک نہیں جاتا بلکہ دن با دن اس درد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے فیکٹ نمبر دو کیا آپ جانتے ہیں کہ نیو یورک میں ایک ائرپورٹ پر نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ جانوروں کے لئے بھی ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں ائرپورٹ کی انتظامیہ نے جب یہ دیکھا کہ مسافروں کے ساتھ پالتو جانوروں کے دادات بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ائرپورٹ پر جانوروں کے لئے الگ سے ٹوائلٹس کے لئے جگہ مقتص کی جائے لہٰذا بہت جلد ائرپورٹ پر جانوروں کے لئے ٹوائلٹس بنا دئیے گئے فیکٹ نمبر فور کتوں کو پالتو جانور کے طور پر پالا جدید دور کی بات نہیں رہی ایسا سالوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ انسان کتوں کو رکفالی کے لئے پالتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگ کتے شاکیاں بھی پالتے ہیں اب تک کہ کتے کی سب سے پرانی قسم کے بارے میں واضح ہو گیا کہ یہ قسم تین سو انتیس سال مسیح پرانی ہے اور اس قسم کا نام سالوکی ہے اسے انیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا تھا یہ قسم پرانے وقتوں میں قابل اعترام تصور کی جاتی تھی اسے شاہی گاندانوں کے پسندیدہ پالتو کتوں کے طور پر پالا جاتا تھا ان کتوں کو مسیح ممنے کے بعد ممی کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تھا ناظرین کہ آپ اپنے جوتوں کو وارٹر پروف بنانا چاہتے ہیں تاکہ بارش کے کیچڑ سے اپنے جوتوں کو بچا سکیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے جوتوں پر مومبتی کو اچھی طرح سے لیو کر کے سکھا لیا جائے مومبتی کے لیو سے آپ کے جوتیں وارٹر پروف ہو جائیں گے آپ کے جوتیں کسی بے قسم کی کیچڑ یا پانی سے محفوظ رہیں گے آپ آسانی بارش میں بے فکر ہوگر اپنے جوتیں گھر سے باہر لے کر جا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ مومبتی کررلیس ہونی چاہیے یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ